ٹیم انڈیا بانگلہ دیس ریچ کے بچ بسی سیاہ کا بڑا فیصلہ ایک ساں تین دور کر دیا ہے اعلان یہاں دیکھیں پورا سی رول تگر آپ بے جانا چاہتے ہیں کہ بانگلہ دیس کے بعد بھارت کون سے سریچ کھیلنے والی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں ساتھ ہماری ایوٹو چینل ایس کے سپورٹ کو سسکرائب کرنا بلکو نہ بھولیں تو بینہ ٹائم بیس کے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹیم انڈیا اس سامنے بانگلہ دیس کے دور پر ہے اس دور پر دونوں ٹیم کے بچ تین ورنڈیو میچ کی سریچ کھیلی جاری ہے اس سریچ کے بعد دو ٹیسٹ میچ بھی کھیلنا ہے ان سب کے بچ بسی سیاہ نے ایک ساتھ تین دور کا اعلان کر دیا ہے جس میں کل چھ سریچ کھیلی جانے والی ہے ان سب سریچ کی ٹیم انڈیا اپنے گھر میں کھیلنے والی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ سریچ آئی پیل دوہ سے تیس سے پھیلے کھیلی جائے گی ٹیم انڈیا آگھلے تین مہینے میں نیو جلند سریلنکا اور پھر آسٹلیا کی میچ بینے کرے گی اس سب سے پہلے سریلنکا کی ٹیم بھارت کا دور کرے گی جو جنواری میں ہوگا اس کے بعد نیو جلند اور پھر آسٹلیا بھارت میں کیلے گی سریلنکا کے خلاف ونڈے سریچ ٹیم انڈیا کے بچ تین جنواری سے ٹیونٹڈ سریچ کھیلے جائے گی سریس کا پہلا میچ 3 جنواری کا مومبائی دوسرا میچ 5 جنواری کا پونے اور تیسر میچ 7 جنواری کو راجکورٹ میں کھلا جائے گا اس کے بعد دونوں ٹیم 3 ونڈے میچ کھلے گی یہ میچ 10 جنواری 12 جنواری اور 15 جولاری کو کھلا جائے گا نیوزلینڈ کا بھارت کا دور 18 جنواری کو پہلا ٹی ٹوئنٹے ہیدر آباد میں کھلا جائے گا 21 جنواری کو دوسرا ٹی ٹوئنٹے رائپور میں کھلا جائے گا 24 جنواری کو تیسر ٹی ٹوئنٹے اندور میں کھلا جائے گا 17 جنواری کو پہلا ونڈے راچی میں کھلا جائے گا 29 جنواری کو دوسرا ونڈے لخنوں میں کھلا جائے گا 1 فرماری کو تیسر ونڈے احمد آباد میں کھلا جائے گا خوشلیا کا بھارت کا دور 9 سے 13 فرماری پہلا ٹیسٹ ناکھپور میں کھلا جائے گا سترہ سے ایک اس پہلواری دوسرا ٹیسٹ دلدے میں کھیلا جائے گا ایک سے پانچ مارچ تیسرا ٹیسٹ دھرم سالہ میں کھیلا جائے گا نوہ سے تیرہ مارچ تیسٹ احمد آباد میں کھیلا جائے گا سترہ مارچ کو پہلا وانڈے مومبائی میں کھیلا جائے گا اونس مارچ کو دوسرا وانڈے بیسا کا پتنہ میں کھیلا جائے گا بائیس مارچ کو تیسرا وانڈے چینائے میں کھیلا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا ان سیریز میں سے کون سیریز آپ نے نام کرے پائے گے ہمیں کمنٹ کرے جوڑو بتائے گا ساتھی اس طرح کے انفرانوزوں پانے کے لئے ہماری یوٹو چینل ایس کا اسپورٹ کو سسکرائب کرنا بلکل نہ پھولے افلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دانے والے